ناظرین جب سے انسانوں کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر قیامت تک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان کو یہ سب پتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے لہٰذا اسی وجہ سے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے شیطان اپنی پوری طاقت اور پاور لگا کر انسانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے جہنم کا مستحق بنانا چاہتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کا ارش کہاں پر ہے اور شیطان کے پاس کتنی طاقت اور پاور ہے اور شیطان انسانوں سے کون کون سے کام کروانے کی طاقت رکھتا اور شیطان ہر انسان کے جسم میں کس طرح رہتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو اپنی باہرگاہ سے نکالا تو شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون کون سی چیزیں مانگی جس سے یہ انسانوں کو گمراہ کر سکے اور روزانہ اثر کی نماز کے بعد تمام تر شیطان کے ارش کے پاس جمع ہو کر کیا کرتے ہیں ان تمام سوالات کے جواب جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں ناظرین جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سعیدہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو فرمایا کہ تو نکل جا میری بارگاہ سے تجھ پر قیامت تک لانت ہو اس طرح جب شیطان بارگاہ الائی سے مردود ہو گیا تو شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کرنے لگا یا رب العالمین مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی محلت دے دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی محلت دے دی اس کے بعد شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کرنے لگا کہنے لگا یا رب العالمین تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے تو نکال دیا اور قیامت تک زندہ رہنے کی محلت بھی دے دی اب مجھے اولادِ آدم پر غلبہ بھی اطاف فرما دے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے انبیاء اکرام کے علاوہ اولاد آدم پر غلبہ دیا اس کے بعد شیطان بولا کہ یا رب العالمین اس کے علاوہ کچھ اور بھی مجھے عطا فرما اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جتنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگی اتنی ہی تیری اولاد ہوگی اس کے بعد شیطان مردود بولا یا رب العالمین مجھے کچھ اور بھی عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کی سینے تیرا مسکن ہوں گے اور تو ان کے جسموں میں خون کی طرح گردش کرے گا اس کے بعد شیطان مردود نے کہا کہ یا رب العالمین کچھ اور بھی عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سوار اور پیادہ مددگار سے مدد مانگ کر انہیں حرام مال کی کمائی پر امادہ کرنا اور تو لوگوں کو حرام کاموں میں مبتلا کر کے حرام اولاد کا حق دار بنائے گا اور لوگوں کو حرام کاری کے اسباب مہیا کرے گا اور تو لوگوں کو گندگی گفتگو برے افعال اور جھوٹے مذاہب کے اندر مبتلا کر کے گمراہ کرے گا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سورہ ہم میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم جو چاہو کرو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی باہرگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین تو نے میری اولاد پر شیطان کو مسلط کر دیا اور شیطان بردود سے رہائی تیری رحمت کے بغیر کیسے ممکن ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام میں تیرے ہر فرزند کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ پیدا کروں گا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین کچھ اور بھی عطا فرما تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں تیری اولاد کو ایک نیکی کا ثواب دس گنا دوں گا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پھر عرض کی یا رب العالمین کچھ اور بھی عطا فرما اس کے بعد اللہ تعالی نے اشاد فرمایا اے آدم میں آخری سانس تک تیری اولاد کی توبہ قبول کروں گا اگر کوئی بھی شخص جس کو شیطان نے میری بارگاہ سے دوڑ کر دیا ہو اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا ہو اگر وہ مرنے سے پہلے پہلے میری بارگاہ کے اندر توبہ کر لے گا تو میں اس پر بخشش کو عام کر دوں گا اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب العالمین یہ میرے لئے کافی ہے اس کے بعد شیطان مردود نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین تو نے اولاد آدم کو نبی دیئے اور ان پر کتابیں نازل کی میرے رسول اور کتابیں کیا ہوں گی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہن تیرے رسول اور گدی ہوئی کھالیں تیری کتابیں تیری حدیث جوٹ اور تیرا قرآن گندے اشار جو اسلام کی مخالفت میں لکھے ہوں اور تیرا معزن گانے باجے تیری مسجد بازار اور تیرا گھر حوام خانہ اور تیرا کھانہ وہ جس پر میرا نام نہ لیا گیا ہو اور تیرا پینہ شراب اور عورتیں تیرا جال ہیں ناظرین یہ سب کچھ ملنے کے بعد شیطان مردود نے تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی اے رب العالمین میں ضرور تیرے بندوں کی راہوں میں بیٹھوں گا اور ان کو تیری راہ سے گمراہ کروں گا اور تجھ سے دور کر دوں گا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تم میرے بندوں کو میری راہ سے دور کرے گا اور گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا تو میں اپنی رحمت کے صدقے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا اور جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا اور جو میری رحمت کے باوجود کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور تیرے بندے بن جائیں گے تو میں ان کو تمہارے ساتھ جہنم کے اندر ڈال دوں گا اور جو مجھے چھوڑ کر تیرے پیروکار بن جائیں گے تو ان کا انجام تیرے ساتھ جہنم کے اندر ہوگا ناظرین دنیا کے اندر روزانہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ شیطان اور شیطان کے چیلے کرواتے ہیں اور ان تمام تر گناہوں کی لسٹ روزانہ شیطان کو پیش کی جاتی ہے جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان شیطانی لشکروں میں زیادہ مکروم وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گمراہ کن ہو اس طرح جب تمام شیطانی لشکر لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے واپس آتے ہیں تو ان میں سے ایک شیطان کے پاس آتا ہے اور شیطان کو بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ گناہ کروائے یعنی آج میں نے فلان کو زنا کے اندر مبتلا کر دیا اور فلان سے قتل کروایا اور فلان سے چوری کروائی اور فلان سے جوٹ گلوایا اسی طرح وہ شیطان کے سامنے اپنے کروائے ہوئے تمام گناہوں کو گنواتا ہے شیطان اس کی بات سن کر کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا پھر ایک دوسرا شیطان آتا ہے اور وہ شیطان سے کہتا ہے کہ میں نے فلا آدمی کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا کہ شیطان اپنے چیلے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ناظرین روایت میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن اور ایک محافظ فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ محافظ فرشتہ شیطان مردود سے انسان کو بچاتا ہے ایک روایت کے مطابق روزانہ اثر کی نماز کے بعد شیطان اپنے تخت سمندر پر بچھاتا ہے اور تمام تر شیطین وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور پورے دن میں کروائے ہوئے گناہوں کی لسٹوں کو شیطان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور شیطان ان کا جائزہ لیتا ہے شیطان کا جو چیلہ سب سے زیادہ لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے تو شیطان اس کو داد دیتا ہے اور اس سے بہت خوش ہوتا ہے موسیقی موسیقی